بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور ایک جو ہے ٹو ٹون میں ہے سٹینلس ٹیل اور بلیک کلر میں اس کے ساتھ آپ کو یوزر میانویل مل جاتا ہے ایم پی بائس کا نورنگو کمنی کا اس کو آپ کو ضرور پڑھ لیا کریں اس پسٹل کے بارے میں تمام لیٹیلس میں درج ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ ٹول مل جاتے ہیں ایک عدد کلیننگ راڈ مل جاتا ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے پسٹل کو شاپر سے نکال لیتے ہیں تو دوستو یہ انٹی بائس نائن ایم پسٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹو ٹون میں ہے اس کا سلائیڈ سٹینلس ٹیل کا ہے اور اس کا فریم جو ہے بلیک کلر کا الومونیم کا بنا ہوا ہے اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد اضافی مگزین مل جاتا ہے جو کہ پندرہ راؤنڈ مگزین کے پسٹی پر مشتمل ہے یہ اس طرح کے پلاسٹک میں آتا ہے اس کو نہیں کھولتے میں آپ کو دوسرا مگزین دکھا دوں گا تو دوستو اس کے باکس میں کلیننگ کے لیے آپ کو ایک راڈ مل جاتا ہے جو کہ میٹل کا بن ہوا ہے اس سے اس کی بیلی کی صفائی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آتے ہیں پسٹل کی طرف اس کا چمبر بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے اندر لگوہ مگزین بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نورنگ کو این پی بائس پسٹل جو کہ کافی خوبصورت پسٹل ہے اور سستی بھی ہے آج کل کے امپورٹ مارکیٹ میں پسٹل کافی مہنگی ہے تو یہ آپ کو مناسب قیمت پر مل جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دبل سٹیک مگزین ہے سٹینلس ٹیل یعنی سٹیل پتری کا بنہ ہوا اس میں آپ کو انڈکیٹرز مل جاتے ہیں اس کی اوپر 15 کو منشن کیا گیا اس میں 15 راؤنڈ آتے ہیں تو دوستو اس مگزین کا بیس پلیٹ پر سٹینلس ٹیل کا بنہ ہوا ہے اور اس کا فالور جو ہے یہ پولیمر کا ہے تو یہ مگزین آپ دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں پسٹل کی طرف اور اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو دوستو اس پسٹل پر کافی آئل لگا ہوا ہے کبنی سے تو یہ کافی سلپری ہے اس ٹیم میرے ہاتھ سے سلپ کر رہی ہے یہاں پر آپ چیمبر دیکھ سکتے ہیں چیمبر خالی ہے اور پسٹل ہماری سیف ہے تو دوستو اس پسٹل میں آپ کو سیفٹی کا آپشن نہیں ملتا اس میں آپ کو صرف ڈیکاکنگ کا آپشن مل جاتا ہے اور یہ سکس آور پی ٹو ٹو سکس مارڈل کی پسٹل آپ نے دیکھی ہوگی اس کی کلون کاپی ہے جو کہ نورنگ کو چینیز نے بنائی ہے تو اس کا سلائٹ جو ہے یہ سٹینلس ٹیل کا ہے اور کول ہیمر فورج کی بیرل اس میں لگی ہوئی ہے تو دوستو مگزین اس میں واپس لگا لیتے ہیں اور آتے ہیں پسٹل کی باقی فیچرز کی طرف یہاں پر اس کے سلائٹ کی اوپر آپ کو نورنگ کو ان پی بائیس نائن بائی نائنٹین کی مارکنگ مل جاتی ہے اس کے سلائٹ پر اور دوستو اس سلائٹ پر اس کے سلائٹ کی اوپر آپ کو سیریل نمبر مل جاتا ہے اور اس کے فریم میں آپ کو میڈنگ چینہ لکھا ہوا مل جائے گا اس میں آپ کو پکیٹنی ریل بھی مل جاتی ہے اور اس کے سلائٹ میں آپ کو صرف ریئر سریشن مل جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹینلس ٹیل سلائٹ کے ساتھ آتی ہے اور اس کا فریم جو ہے یہ یہ الیمونیم کا ہے جو کہ بلیک کلر میں ہے تو یہ ٹو ٹون پسٹل ہے اور اس کا گرپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیمر کا گرپ ہے لیکن دوستو اس گرپ کے چاروں طرف کافی زبردست چیکرنگ کی گئی ہے جس کے وجہ سے اس کو ہولڈ کرنا کافی ایزی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پکیٹنی ریل اس میں دی گئی ہے لیزر لائٹ وغیر آپ اس میں آسانی سے لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ پسٹل سنگل اور ڈبل ایکشن کے ساتھ آتی ہے یہ ہیمل سٹریکر پسٹل ہے لیکن اس میں آپ کو سیفٹی نہیں ملتی اس میں آپ کو صرف ڈیکاکر کا آپشن مل جاتا ہے سکس آور پی ٹو ٹو سکس کی طرح تو اس کو آپ سنگل اور ڈبل ایکشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور جب اس کو آپ کاک کر لیتے ہیں تو اس کو آپ ڈیکاکر کے ذریعے ڈیکاک کر سکتے ہیں جس سے یہ پسٹل سیف پوزیشن میں چلی جاتی ہے دوستو اگر اس کی سائٹس کی بات کریں تو یہ 3 ڈارٹ سائٹ سسٹم کے ساتھ آتی ہے تو یہ فکس سائٹس میں دیئے گئے ہیں اگر اس کی اورال ڈیمیشن کی بات کریں تو اس کی اورال لینک جو ہے یہ 7.8 انچ ہے اور اگر اس کی بیرل کی لمبائی کی بات کریں تو اس میں 4.4 انچ کی کول ہیمر فورج کی بیرل لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر اس کی وٹ کی موٹائی کی بات کریں تو 1.4 انچ موٹائی کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو 5.5 انچ اس کی ٹوٹل ہائٹ ہے سامنے سے اس کی بیرل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پائیدار بیرل اس میں لگی ہوئی ہے اور دوستو اگر اس کی وزن کی بات کریں تو ایمٹی میکزین کے ساتھ اس کا وزن جو ہے 890 گرام تک اس کا وزن بنتا ہے تو دوستو یہ پسٹل آپ سیلڈیفنس کیلئے 9mm کی لیسنس پر کیری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا دوسرا کلر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کی پسٹل بھی آپ کو شاپر سے نکال کے دکھاتا ہوں یہ بھی کافی آئیلی ہے اس بھی بھی کافی آئیل لگا ہوا ہے تو دوستو یہ دونوں پسٹل سیم پسٹل ہیں اور صرف کلر میں ڈیفرنس ہے تو میں نے کہا دونوں آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ دکھا دیتا ہوں اس کی لک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں نورنگ کو ان پی بائیس 9mm ہیمر سٹریکر سنگل اور ڈبل ایکشن سیمی آٹومیٹک 9mm پسٹل کی تو دوستو اب آخر میں اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت جو ہے یہ 1,50,000 سے لے کر 1,55,000 کے درمیان میں چل رہی ہے لیکن دوستو یہ قیمتیں ڈالر کی حساب سے ڈوٹیز اور ٹیکسز کی حساب سے اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں تو دوستو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیا کریں جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ